اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ کے یا سیدی آپ صلو اللہ یہ جناب ڈوگر صاحب کی شعب پہ تشریف لائیں علنور منی مارکٹ پہ ان کا انٹرویو کرنے لگیا جناب اور یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کا یہاں پہ جو ہے ورک پرمٹ جو ہے ارجیکٹ ہو گیا تھا پھر جناب نے کیس کیا اور پھر الحمدللہ یہ کیس جیت گئے ہیں باقی ساری سٹوری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہوئی وہ سارے ان کے ساتھ سنتے ہیں جناب ڈوگر صاحب پہلے اپنا تعرف کروا گئے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے جی احسان علی زلہ میرا پچھو فیصلہ باد آج تو دو سال پہلا میں آیا سیا سی آجی دیترو نا کنسٹرکشن کمپنی چاہیے سیا وہ تو چونک میں نیواز آگا دموہ خراب ہو گیا کہ لوگ کی پیسے زیادہ کمارے ایسی کٹ کمارے ہیں ہسی ایتے پہی پیسے کمونا ہے سارے نے گیا جی زیان لیٹرل لینہ جی پندرہ بندے سی ارطالی آئے ہی پہلا ارطالیاں چوہ ہی رہا گیا پندرہ باقی ہیں دا کہہ دا چاچا سی آگے کہہ دا تایا سی وہ بہت خوش سی گئے اگے کتھ ہیں کوئی اٹلی کوئی فرانچ ماشا اللہ فہنو نا دا تو سانو ایک مشورہ دندے جنوان مشورہ پچھی ہے یار ایتے رہی ہوتا ڈی میر بانی ہے ساڈے گو تو ساڈا چاچا سے ہی تادا ہے آنکے چلو ہی جلی لی ہوئے ہیں باقی تو سی کنٹرول کرو لیگل آؤ اگر آنہ آتے اور جاناں میں لیگل چاہی دا خیر کسا مکسر ہو چینج کی تھی کمپنیوں ترور دیان لیٹرل لیا لیا تے مزم ساب دین آلت ہے ایسی واقفیات اینو پایینو کیا کہ یار میرا بن مہینا کوئی کام میں آتے ہیں ینین کے آج میں خیر اور رسٹوڈائند آ کام کار دیں سی رسٹوڈائنٹ تے اپلائی کار دیتا ڈاکومینٹس نا ورک پرمٹ لئی تے کمپنی چینج گری ہیں تا نساریان بتا کہ ورک پرمٹ ضروری ہے تے ورک پرمٹ لینہ پر نوی کمپنی نوی ورک پرمٹ کی تا جو جو ڈیٹھ آئی اپلائی ہو گیا بکیل پیسے بھی دیتے بکیل باروں کیتا سی لیکن وہ جیڑی ڈیٹھتے سی لیان جانا سی ورک پر متو نا ریجیکٹ کر دیتا ہی تا ڈیٹھے نام ہی نیا تو اوپر ٹائم ہو گیا نہیں آپ نے جو ڈاکومس جمع کروائے تھے بائی ہینڈ وہ آپ کی جو تین منت کی ڈیٹھ سی ریلیز لیٹر کی اس کے اندر کروائے تھے یا بات میں نہیں نے وہ اس کے اندر کروائے تھے نا تین ماہ کے جو ڈیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کروانا ہوتا ہے تو پھر یہ رول ہویا ہے انکہ امیگریشن نے کیا لگیا تھا امیگریشن نے یہ لگایا کہ تین ماہ سے اوپر ہو گیا آپ کا ورک پرمٹ نہیں آیا اچھا رول یہ تھا کہ تین منہ کے اندر اپلائی ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ابجیکشن لگا دیا کہ تین منہوں میں نکلنا چاہیے نا ورک پرمٹ تو پھر مجھے تو پتا تھا خیر بائی نے بتایا ہوا تھا اور پھر ہم نے کیس کیا میں نے کیس کیا لوئر کی کیس میرا چلا خیار ایک ساں پورا چلا کیس پہلے میں ادھر ایسا ہے میل پہ کیس ہوتا ہے جانا نہیں پڑتا تین ماہ ڈیٹ دے دی دو ماہ دے دی پہلی ڈیٹ آئی نہیں اس انہوں نے کچھ کیا دوسری ڈیٹ آئی پھر نہیں کچھ ہوا پھر تیسری ڈیٹ آئی تین تین ماہ کے بعد نا آتی رہی پھر ہفتے کا ٹائم مل گیا پھر میں کیس جیت گیا نا کیس جیت گیا میں بڑا خوش مٹھیایاں آگئی ہیں کیس جیت گیا جی واہ جی واہ کیا بات ہے اب پہلے پاکستان میں کیس جیتے تھے اب یورپ میں کیس جیت لیا جی خیر اوہ ایمیگریشن پتہ نہیں کس بات ہے کیسی یا ان کو مٹھیایاں سے کوئی مسئلہ ہے انہوں نے پھر اپیل کر دی اپیل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کے جیسے میں نے کیا تھا ورک پرمٹ کے بعد اپیل کر دی کیس پھر چل پڑا پھر ایک ایک ڈیٹ آئی ہے پہلے تو انہوں نے ڈیٹ نہیں دی دو ماہ کے بعد ڈیٹ دی اگر ڈیٹ دی دی اور تین ماہ پرانی ڈیٹ دی پھر خیر جب ڈیٹ آئی تو وہ کیس جاجے نے تو پہلے فیصلہ دے دیا تھا یہ تو انہوں نے بس دماغ خراب ان کا وہ خیر کیس پھل جیٹ گیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جاج نے پھر میں نے لائر نے پھر اپلائی کیا ہے ایک دن میں اپلائی کیا اسی دن ورک پرمٹ دے دیا ایک دن میں ایک سال کے بعد جناب کیس جیسے اپل ہو گئے اہاں وہ اپلائی کیا ورک پرمٹ اور شام کو ورک پرمٹ اور انہوں ہی امیگریشن اب ان کو میں کیا کہوں بندے تو اچھے ہیں جو دے دیا اتنی بڑی بڑی مہربانی ہیں لوگوں نے بہت کہا کہ آگے چلے جاؤ ڈاکومنٹس قراب ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا ان لیگل نہیں جانا جانا ہے تو لیگل جانا ہے تو پھر امید تھی انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم کر دیا اب فنگر کی ڈیٹ ہونی ہے دعا کریں وہ ہو جائے اس سے پہلے نا کوئی کٹا کھول دیں یہی تھا انشاءاللہ اللہ فنگروں کی ڈیٹ آگی کارڈ بھی پانجے گا اور جناب کوئی پیغام دینا چاہے پیغام ان کو یہی ہے لوگوں کو کہ خدارہ ان لیگل نہ جائیں آکے آتے ہیں آکتے سار کہتے ہیں ہم مرا فلانا ہے جی ادھر مرا فلانا ہے جی جا کے پھر ادھر جلیل ہوتے ہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی شنجن ہو گیا جائے تو بائیئر جائے جا کے اپنے ڈاکومنٹس دیں اپلائی کریں پھر آ جائیں جب آپ کا ورک پرمٹ آئے ورک پرمٹ پہ جا سکتے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں جناب پورے رمانیاں میں کسی کو کوئی بھی اپنی ایشیا کی چیز چاہیے ہو تو وہ ہمیں فون کرے تو ہم ڈلیوری اس کو جو ہے وہ ملے گی اس کو اور بہرہت جو ہے وہ اس کو سارا سمان آپ کو وہاں پہ پہ پہنچے گا